نوہو جلا کے پنانہ ہوڈل مارک پر گاؤں علاوات کے اینٹ بھٹا کے پاس رکسہ سے بچانے کے چکر میں پیک اپ پلٹ گئی رکسہ چالک تو بچ گیا لیکن پیک اپ میں بیٹھے قریب پچیس آدمی گائل ہو گئے جن میں سے تین کی حالت گم بھی رہے گائلوں کو اپچار کے لیے پنانہ پی اے سی لے جایا گیا ہے وہیں سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے ہمائیوں نے بتایا کہ گروگرام سے دوڑھولی پنانہ میں ایک جلسے میں جا رہے تھے جب وہ گاؤں علاوات استطر گرگ اینٹ بھٹے کے پاس پہنچے تو تب ہی اچانک بھٹے کی طرف سے ایک رکسہ نکلا جس سے بچانے کے لیے پیک اپ چالک نے امرجنسی بریک لگا دیئے تب ہی اچانک پیک اپ پلٹ گئی جس میں قریب پچیس سوار ہے جن میں تین لوگوں کو زیادہ گمبھیر چوٹ آئی ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی پراتمکتہ گائلوں کو علاج کی سویدہ اپلبد کرانا ہے فیلال گائلوں کے بیان لیے جا رہے ہیں جلد کارروائی عمل میں لائی جائے گی اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان گائلوں کو صحت اتا فرمائیں اور اگر آپ نے ڈی ٹی وی نیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اب سوال یہ بنتا ہے کہ میوات میں سڑک درگٹنا ہر روج کیوں ہوتی ہے دراصل ہم آپ کو بتا دے کہ میوات میں سڑک تو بہت سکڑی ہیں اور یاتایات کے سادن بہت زیادہ ہے اور میوات کے لوگ کچھ یاتایات کے نیموں کو پالن بھی نہیں کرتے ہیں اور سرکار ان سڑکوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے اس لیے دراصل ہر روج میوات میں سڑک درگٹنا دیکھنے کو ملتی ہے آپ کا نام کیا ہے جی ایمٹی ہمائی ہمائیو ہمائیو جی جو ایلزنٹ ہوئے کیس ہوا ہے کس کی چیز ٹکر لگی ہے سٹکر کسی سے نہیں لگی ٹکر کسی سے نہیں لگی کیا ہوا تھا آتا تھا پلٹی ہوگی کتنے بندے بیٹھے ہو آپ کہاں سے آئے ہو گرگا ہوسا آ رہے ہیں دوڈولی جا رہے ہیں دوڈولی جا رہے ہیں جلسے میں جا رہے ہیں جلسے میں جا رہے ہو کتنے بندے ہیں کتنے چوٹ لگی ہے چوٹوں سے دو تین کو لگی ہے کتنے بندے ہیں اس میں اسے بیس پہ چیز آپ ہے کہاں سے پروپر بنگال سے بنگال سے آپ جلسے میں جا رہے ہو کتنے کے چوٹ لگی ہے کیا کیا نام ہیں جن کے چوٹ لگی ہے اسے نام کیا ہے نام تو سب پوچھنا پڑھا کابی دیکھنا پڑھا دو سے مند ملکان دوا کھانا ہر بیماری کے علاج کے لیے سمپر کریں ملکان دوا کھانا حکیم انیس